موسیقی السلام علیکم ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں وقاس ولانا ناظرین آج ہمارے پاس تین ٹاپ سٹوری ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کل جب نیب میں پیش ہوئی بلاول بھوٹو زرداری اور آسیف علی زرداری کی تو وہاں پر کارکنان نے جو نیب کے آفس میں کیا آج اس حوالے سے کل جو گرفتاریاں کی گئی تھی آج مزید مقدمے درج کیے گئے ہیں جس میں سینیٹر مصطفیٰ نماز کھوکر راجہ شکیل عباسی کو بھی نامزد کیا گیا اس کے علاوہ ستر عرقین کے خلاف یہ مقدمات درج کیے گئے ہیں کل جو وزیر اطلاع تھے انہوں نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے ڈائریکٹ پولیس کے ساتھ مقابلہ کیا ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا اور باقی جو لوگ ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس حوالے سے رہائی کا مطالبہ کیا تھا اور اب کیا سیاست ہوگی اس کے اوپر کیا صورتحال ہوگی دوسری جانب نیب کا شکنجہ تو سکت کیا جا رہا ہے ایکسائز نے بھی شکنجہ سکت کیا جس میں پانچ میں سے دو گاڑیاں ایکسائز کی ڈیوٹی ادار نہیں کی عاصف علی زرداری نے اور اس حوالے سے اب ان کے خلاف شکنجہ مزید سکت کیا جائے گا اور کیا ان کے خلاف مزید سکت ہوگا تو کن مشکلات سے دو چار ہو سکتے ہیں اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ لاتھی اور گولی کی سرکار نہیں چلے گی ہیش ٹیک کے ساتھ انہوں نے یہ کہا تو جب یہ تنکیر کی جا رہی ہے اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جن جو وزراء ہیں ان کا تعلق علاق تنظیموں کے ساتھ ہے لنک ہے ان کے اسطیفے ابھی تک کیوں نہیں آئے یہ اسطیفے مانگے جا رہے ہیں دوسری جانب حکومتی وزراء بھی اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں شہریار افریدی نے بھی اس حوالے سے آئیس پریس کانفرنس کی اور دوسرے سینیٹر فیصل نے بھی اس حوالے سے بلاول کو اور مراد سید نے بھی بلاول بھٹو زرداری کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اب بڑی بات یہ ہے کہ وزیر آزم عمران خان نے بھی صحافیوں سے مبتگو کی اور انہوں نے مختلف ایشوز کے اوپر بات کی وہ کیا بات ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے یہ تمام طرح معاملات کے اوپر اور کس طرف پاکستان پیپرز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے آپس میں جو ٹکرا ہوئے حکومت اور اپوزیشن کا وہ کس کروٹ بیٹھے گا یہ اونٹ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور کیا پاکستان پیپرز پارٹی جب نیپ کے شکنجے میں ہے تو اس طرح کے رد عمل دے کر حکومت اور اداروں کو پریچرائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اس کے اوپر بھی ہم جو ہے ان کی رائے لینے کی کوشش کریں گے دوسری جانب ہم آگے بڑھیں تو بات کریں گے چیف جسٹس صاحب نے برگیڈی ریٹائیڈ اصد منید نے جو خط لکھا تھا اپنی خودکشی سے ہوا خودکشی سے پہلے اور انہوں نے خودکشی کی اس کے بعد وہ خط چیف جسٹس صاحب کے نام لکھا گیا اس خط کو پندرہ مارچ کو اپ کے سامنے رکھا تھا آج پھر اس خط کے اہم نکات کے اوپر بات کریں گے اور کن نکات کے اوپر نیپ کے حوالے سے کیا بات کی جا سکتی ہے نیپ کی پروسیکیوشن میں کیا خلا ہیں لوب پھولز ہیں پاکستان پر پس پارٹی مسلمی لیگنون نیپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے وہاں پر برگیڈی ریٹائیڈ اصد نے بھی اپنی جان کی بازی ہار دیا اور انہوں نے اس خط میں کہا تھا کہ میڈیا کے سامنے حد کڑیاں لگ کر زلیل نہیں ہونا چاہتا اس حوالے سے میں اپنی جان کی بازی دیتا ہوں اور چیف جسٹس صاحب نے آج اس حوالے سے نوٹس لیا ہے تو یہ پروسیکیوشن کس طرف جائے گی نیپ کی اس کے اوپر کتنے سوالات اٹھیں گے اور جو سوالات ہیں اس کا نیپ کس طرح جواب دے گی اپنے کارگردگی سے کس طرح متاثر کہے گی کرے گی پپلز پارٹی کو مسلمی لیگنون کو اور تمام سیاسی جماعتوں اور اداروں کو تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ جس طرح اہدساب کا عمل شفاف ہو رہا ہے اب یہ نیپ پر پڑتا ہے اور اس نوٹس کے بعد کس طرح کا رد عمل آ سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور دوسری جانب بھارت کے زیر تسلط کشمیر کے اندر جہاں پر پلواما حملہ ہوا جس فورس کے اوپر اس فورس کی بات کی جائے تو اس فورس کے اندر بھارتی فوج کے اندر ایک اہلکار نے اپنے ہی ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے یعنی کہ تین جو اس کے ساتھی تھے ان کے اور ان کے درمیان طلح کلامی ہوئی اور یہ کہا جائے تو افسوسناک واقعہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک ایسی آرمی جو اپنے آپ کو بہت بڑی آرمی کہتی ہے اور دنیا کی آرمیز میں بڑی آرمی کنسیڈر کی جاتی ہے اس آرمی کی جو اس کی انفرسٹرکچر ہے یا اس کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ایک طرف تو وہ مگ ٹونٹی ون پاکستان کے حلاب بھیجتے ہیں بڑے بڑے اسلحے فرید رہے ہیں ریفل جیٹس کا کیس ان کے سامنے ہے اور دوسری جانب موریل کی بات کی جائے اور ان کی تربیت کی بات کی جائے تو پھر اس طرح کی تربیت ہے کہ اپنے ہی الکار اپنے ہی ساتھیوں کو موت کے گھاڑ اتارتے ہیں ہم آج اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور جو دعوے تھے بھارتی فورسز کے بھارتی فوج کے بڑے بڑے وہ کتنے کھوکلے ہیں اس پر بھی بات کریں گے ہم پہلی ٹاپ سٹوڈی پر آ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں نیب کے پیشی کے موقع پر کل جب ہنگامہ آرائی ہوئی تو اس میں کافی کارکنان کو گرکار کیا گیا پاکستان کے پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ موقع پر رکھ رہی تھی کہ ہم احتجاج کرتے ہیں اور یہ ہمارا ایک جمہوری حق ہے اس سے پہلے مران خان صاحب نے بھی احتجاج کیا ان کے خلاف تو کیسز نہیں بنیں اب ہمارے خلاف کیوں کیسز بنائے جا رہے ہیں بلاول بٹو زرداری نے یہ کہا کہ تمام تر جو ہمارے کارکنان ہیں ان کو رہا کیا جائے اگر رہا نہیں کیا جائے گا تو ہم کوئی سٹیپ لیں گے یہ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بڑا جارہانہ انداز تھا جس کے اوپر حکومت نے کافی تنقید کی حکومت نے یہ کہا کہ جس طرح کا جارہانہ انداز اپنایا جا رہا ہے اور تمام تر نیب کے کیسز کو سیاسی طور پر پیش کیا جا رہا ہے یہ قابل قبول نہیں اور آج وزیر داخلہ نے بھی یہ کہا کہ حکومت کی اور ریاست کی ریاست کی رٹ کو کوئی بھی چیلنج کرے گا تو اس کو جواب دیا جائے گا اب پاکستان پپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے کل ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں کافی تنقید کی جا رہی تھی کہ جو سینٹر ہے جو لیجسلیچر ہے جہاں پر قانون سازی ہوتی ہے اور جو انسانی حقوق کے لیے اداروں کے لیے قوانین سازی کرتے ہیں وہی لیجسلیچر وہی سینٹر پاکستان پپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھو کر کس طرح جو وہاں پر سرکاری آفیسر تھے سرکاری اہلکار تھے پولیس کے ان کو دھکے دے رہے ہیں اور تمام کارکنانوں کو وہاں پر جتنے بھی کارکنان تھے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ اندر جاؤ اور اس طرح جس طرح پہلے اس طرح بات کی جائے پاکستان پپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی وی پر حملہ کرنے کے کیس میں ہے پاکستان پپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے اس سے پہلے سپریم کورٹ کی جانے بڑی تو کل مصطفیٰ نواز کھوکر نے بھی اس طرح کا رد عمل کیا اور خود سینیٹر ہونے کے باوجود پولیس والوں کے اوپر ایک ادارے کے جو وہاں پر فرائز انجام دے رہے تھے اور حکومت کے مطابق ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا تھا اور وہ وہاں پر ریاست کے تحفظ میں ریاست کے ادارے کے تحفظ کے لیے وہاں پر کھڑے تھے ان کو دھکے دیے جا رہے تھے اور ان کے خلاف مصطفیٰ نواز کھوکر اور راجہ شکیل عباسی کو بھی حیث میں نامزب کیا گیا ہے مقدمے میں اور اس حوالے سے بیس ملزمان کو جریش ریمان پر چار اپرل کے لیے بیج دیا گیا ہے مصطفیٰ نواز کھوکر اور راجہ شکیل عباسی کے ساتھ ستر عراقین کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے حکومت نے یہ واضح کیا ہے کہ کسی قسم کا بھی قانون کو ہاتھ میں لینے والے شخص کے خلاف برپور کاروائی کی جائے گی وہ وزیر عاظم کبینہ رکین اور عام شہریوں پر قانون کا اطلاق برابر ہوتا ہے کوئی بھی ہو قانون کا اطلاق ہر شخص پر ہر فرد پر ملت کا جو ہر فرد ہے جو اس اسٹیٹ کا ہر فرد ہے اس پر قانون کا اطلاق برابر ہوتا ہے وہ سینیٹر ہو کوئی بھی ہو اس کے اوپر اطلاق برابر ہوتا ہے اور قانون کو جو بھی ہاتھ ملے گا اس کو کڑے احتساب سے تو گزرنا ہی پڑے گا قانون کی خلاف ورزی کرنے والا چاہے کوئی بھی شخص ہو ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی یہ حکومت کی جانب سے موقف آ رہا ہے ادھر یہ حکومت تو ایسا موقف رکھ رہی ہے تو دوسری جانب جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان پیپرز پارٹی اپنے اس احتجاج کو لنک کرتی ہے دو ہزار سولہ کے احتجاج سے جب اسلام آباد لاکڈون کی بات کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور وہاں پر یہ ایک بات کی گئی تھی کہ آؤ احتجاج کرو اور لوگوں کو وہاں پر اکٹھا کیا گیا تھا تب پاکستان مسلمی گنون کی حکومت تھی اور پاکستان پیپرز پارٹی مسلمی گنون کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی آج پاکستان پیپرز پارٹی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے مرتضی بہاب کی جانی سے بھی کہ عمران خان عارف علوی اور تحریک انصاف نے بھی احتجاج کیا تھا ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان پیپرز پارٹی کے سینئر رہنما چودری منظور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ چودری صاحب آپ نے اپنا وقت دیا چودری صاحب یہ بتائیے گا کل جو مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے بینگ سینٹر انہوں نے کیا ہے اور دوسری طرف جیالوں نے جو نعرے لگوائے ہیں لگائے ہیں اور ان کو کہا گیا کہ آؤ ہمارے ساتھ پولیس والوں کو دھکے دیئے یہ جسٹیفائیڈ ہے سر اصل میں آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا کہ وہ پولیس والے کیا کر رہے تھے کیوں دھکے دیئے وہ ایک دیرامن تنگی ہمارے ہیں سینٹر ہیں ان کو مار رہے تھے وہ فیزیکلی اور اس کو چھڑایا آ کر اور وہ آپ نے گاڑی بھاگتی ہوئی دیکھی ہوگی جو پولیس کی گاڑی تھی وہ کچھ اس میں بھاگ گیا اور پھر جب دوسری نے چھڑایا پھر اس نے اس پولیس والے کو دھکا دیا کہ کیوں تم مار رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں سینٹر ہوں اور کر کیا رہے تھے ہم ہم انہیں کیا کہہ رہے تھے پولیس کو ہم صرف وہاں پہ جانا چاہ رہے تھے یہی تھا نا میں بھی تھا ادھر اس میں اتنا اس پہ استعال میں آ جانا اور پولیس کا اور ناکے لگا لینا اور شہر کو بلوک ڈاؤن کر دینا پانچ جگہ پہ سیل کر دینا ہمارے لوگوں کو رکنا یہ کونسا طریقہ ہے ہمیں پور امن لوگ ہیں پاکستان ٹیپس پارٹی ہے پور امن سیاسی جدوجہ کرنے والی جماعت ہے کس کو نہیں پتا ہے جی اچھا چوہ سب جو چوہدری صاحب پھر اس طرح سے اتنے سینئر لوگوں کو پہ تشدد کرنا یہ کونسا طریقہ ہے جی چوہدری صاحب جو پھر کل وہ نیب کے آفیس کے اوپر کھڑے ہوئے تھے لوگ وہ بھی تو آپ کے ہی عراقین تھے وہی ریاکشن ہو گیا نا پھر جب انہوں نے زیادتی کی تو اس کے ریاکشن میں ہوا پھر تھوڑا بات چوہدری صاحب اچھا آپ تو کہہ رہے تھے کہ کافی بڑی تعداد میں پیپس پارٹی موقف ہتی ہے تو فواد چودی صاحب کل کہہ رہے تھے کہ پانچ سو لوگ تھے کیا رائے رکھتے ہیں تو پھر اگر پانچ سو لوگ تھے تو ان کے لیے پانچ ہزار پولیس لگانے کی کیا ضرورت تھی وہ تو آپ کو سیکیورٹی فراہم کر رہے تھے وہ تو بلاول بھٹو زرداری کو اور آصف علی زرداری صاحب کو سیکیورٹی فراہم کرنی تھی آپ چھپ کر کے آتے تفتیش کرواتے اس کے لیے پانچ ہزار لوگ کی تو ضرورت نہیں ہوتی اچھا مطلب ان کو ڈر تھا حکومت کو صحیح جی جی دوسری بات یہ ہے کہ اگر درجن بھار لوگوں نے ہاتھا پائی کی تو ستر لوگوں کے لیے فیف آئی آر کیوں دی دی لوگ کو گرفتار کیوں کیا صحیح یہ ساری کنٹرڈکٹی ان کی ساری باتیں ہیں ان کو کون سیریس لیتا ہے اور جب سے وہ لوک ڈاؤن کیا خود کہا کہ اگر کسی نے ہمارے کار کو ان کا ہاتھ لگایا تو میں اس کو اپنے ہاتھوں سے پانچ ہی دوں گا یہ بھی عمران خان صاحب کا آپ نے سنا ہوا ہے جی تو اپنی باری آئی ہے تو وہ اگر پانچ سو بندے تھے تو اس حکومت کی کل سے ٹانگیں کیوں کو آپ رہی ہیں کیا گیا ہم کو صحیح پانچ سو بندوں کے لیے تو پانچ ہزار پولیس اگر لگائی تھی تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ دس دس پولیس والوں کو ایک ایک بندہ اٹھا کر ادھر پینک دیتے کیا ضرورت تھی صحیح تو جو بلاول صاحب کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وزراء ان کے کال ادم تنظیموں کے ساتھ تعلق ہے ان کو استیفہ دینا چاہیے تو پھر حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی جو آپ نے کل کیا آپ کے سینیٹر نے کیا وہ کس طرح ڈیفرنشیئٹ کرتا ہے کال ادم تنظیموں کے روئیوں کے ساتھ تو کیا اب مصطفیٰ نواز کھوکر سے بھی آپ استیفہ مانگیں گے کمال کی بات کر رہے ہیں وہ کار ادم تنظیمیں ایسے کرتی ابھی جو الیکشن میں کافی مجھے تو آپ کی اینالوجی پہ ایرانی ہوگی ہے جو صاحب جو الیکشن میں کمپین کرتی رہی ہے اور اس کے بعد دھرنے کرتی رہی نہیں مجھے یہ بتائیں وہ تو دہشتگری کرتے ہیں جی وہ تو بم پھوڑتے ہیں وہ تو معصوم لوگوں کو مارتے ہیں جی تو اس کا دھکا دینا جو ہے وہ دہشتگری تنظیموں جیسا ہو گیا ایک پولیس والے کو جو ہمارے ایک سینٹر کو مار رہا تھا اس کو آ کر اس میں چھڑایا اور پولیس والے کو دھکا دی ہے تو وہ دہشتگری ہوگی وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ جواب دیں میں نے دے دی ہے نا جواب ٹھیک ہے ٹھیک ہے وزیراعظم تو بڑے انٹیکٹ ہیں دوسری جانب اگر آج انہوں نے صاحبیوں سے گفتگو کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو جب تک نیب عبرتناک سزائیں نہیں دے گا یہ چھوٹے لوگ خود بخود ان کے لیے راستہ یہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو اس لیے بڑے لوگوں کو تو ان سے شروع کریں نا جی ان سے کیوں نہیں شروع کرتے وہ بھی نیب کے ملزم ہیں نا پرائیم ایسر سے شروع کر لیں پھر علیمہ خان سے شروع کر لیں وہ با کر بتائے کہ اس نے یہ جہداد کانا سے بنائی ہے پھر وہاں پہ پندرہ انکوائریز ہیں وہاں پہ سارے لوگوں کو گرفتار کر لیں نا جی یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک کو انکوائری کی سٹیج پہ گرفتار کر رہے ہیں دوسرے تو انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ تیسرے کو ریفرنس فائل کر کے اور چوٹے کو ریفرنس فائل کر کے بھی گرفتار نہیں کر رہے ہیں یہ تو نیب تو نہیں ہے نیب کو تو ہم نے بن کے دیکھا ہے میں ایم این اے تھا اس وقت جب یہ نیب بنی تھی اس نے نیب نے بن کے ہمارے بہت سارے لوگوں کو الیکشن سے پہلے توڑا بائی سیم این اے جو جیت کر آئے تھے پیٹرز پارٹی کے ٹکٹ پہ ان کو توڑا یہ نیب کا تو وجود ہی ایسا ہے تو اس سے کیا پوکو کی جا سکتی کیا کیس ہے بلاول بٹو کے کسی کو پتا ہے کیس یہ ہے جی جی بولے بولے کیس یہ ہے کہ ان کے ادھر ان کے نام پر ایک کمپنی ہے جس کے وہ ڈائریکٹر ہیں ایک زمین خریدی ہوئی ہے جو بنجر پڑی ہے کسی کا قبضہ نہیں ہے یہ تثیل دار کا کیس ہے وہاں پہ دو سال سے اپلیکیشن پڑی ہے ڈیمارکیشن کی عدبندی کی وہ کرنی ہے انہوں نے وہ کرتے نہیں ہے وہ اس میں کہا گیا ہماری طرف سے کہ اگر ان کی ہے تو یہ لے لیں صحیح گورنمنٹ کی ہے گورنمنٹ لے لیں کسی اور کی ہے کوئی اور لے لیں ہماری ہے ہمیں دے دے اس میں نیب کہاں سے آگی تو اچھا یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نیب ان کیسز پر بھی ہارڈ ڈال ہے جو اس کی جیوریڈکشن میں نہیں ہیں تو پھر بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری حکومت ہی ہم نیب قوانین میں ترمیم نہیں کر سکے یہ ہماری غلطی ہے تو اب کوئی گنجائش پیدا کر سکتے ہیں آپ مسلم ڈیگنون کے ساتھ مل کر ایسے تو ترمیم نہیں نہیں ہو سکتی حکومت کو ان بورڈ لے سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں نہیں دیکھیں ہم نے یہ کہا بلاول صاحب نے کہا کہ ہم نے کوشش کی لیکن نون لیگ اس وقت نہیں مانی تو ہم نہیں کر سکتے آپ کی تو باستر اور تریسر والی شک بھی انہوں نے نہیں مانی تھی ٹھیک ہے وہ بہت ساری چیزیں نہیں مانی تھی وہ فیڈل کوٹ نہیں مانی تھی بہت ساری چیزیں سہی اچھا چوہ صاحب آسیب علی زرداری اور آج مولانا فضل الرحمان کی بھی ملاقات ہوئی ہے اب یہ کس طرف سیاست جائے گی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی حکومت ان کال ادم تنظیموں کے خلاف نیشن ایکشن پلان کے اوپر ہمیں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی آپ مسلمی نون کے خلاف تو اتنا زیادہ پریشرائز نہیں کر رہے تھے نیشن ایکشن پلان کے اوپر جتنا یہ چار مارچ کے بعد جب حکومت نے نیشن ایکشن پلان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہے آپ اس کے بعد بہت زیادہ پریشرائز کر رہے ہیں حکومت کو یہ کیا وجہ ہے سر نہیں یہ کونسا نہیں کر رہے تھے ہم نے تو ان کو بھی بہت پریشرائز کیا تھا اچھا ہم نے تو ان کو بھی بہت پریشرائز ڈالا تھا کہا تھا کہ نیشن سکیورٹی کانسل بنائیں ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا کہ یہ اس پہ عمل درامت کریں ہم نے کہا تھا کہ یہ بنائیں کہتے رہیں لیکن دنیا ہمارا موقف نہیں مان دی صرف انڈیا کا ایشو نہیں اگر انڈیا کا ایشو اوپر سے چلو خیر تھی لیکن دنیا کو کوئی ملک ماننے کے لیے تیار ہے ہمارا موقف پھر ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو دے رہے ہیں یا کسی اور کو دے رہے ہیں جو سب آپ نے بات کر دی دنیا کے کوئی ملک تو حکومت یہ موقف رکھتی ہے کہ اس ٹائم کے اوپر جب انڈیا نے ہمارے اوپر الزام لگایا کہ کل ادم تنظیموں کی پشت پنائی کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کی جانب سے اس طرح کی سیاست کرنا کے حکومت سنجیدہ نہیں ہے یہ ہمارے انٹرنیشنل نیڈیٹیو کو نقصان پہنچا رہا ہے دیکھیں زیاو لاکھ جب آئے تھے اس کے بعد کبھی پاکستان میں مجھے بتا دے کون سا مناسب وقت تھا جب یہ بات کرتے مجھے بتا دے تبھی آیا ہے مناسب وقت جب انڈیا کے انڈیا نے اس طرح انسرجنسی نہیں سکی بات کرنے کا کوئی مناسب وقت ہوتا ہے میں اگر یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا ملک جو ہے اس کو وہ تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے ایک خاص نکتہ ہے نظر کی وجہ سے اور وہاں پہ کوئی سنجیدگی مجھے نظر نہیں آ رہی کہ کوئی کام کرے گا یا کوئی ان پہ ہاتھ در لے گا پھر مجھے بولنا چاہیے جب سب کچھ مجھے دوبتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ مجھے گالی دے لیں جتنی دینی ہے غداری کے ساڈی کیٹ دے لیں مجھے دینی ہے جتنی وہ کب بھٹو صاحب کو نہیں دیئے بیوی کو نہیں دیئے تھے پھر کیا ہے اس ملک میں جن لوگوں نے اس ملک کی نیشن سیکیورٹی کے لیے اور ڈیفنس کے لیے دیا سب کچھ وہ غدار ٹھہرے اور جنہوں نے یہ بنائے جس کی وجہ سے آپ پاکستان خطرے میں ہیں وہ ہیرو ہیں اس ملک کی صحیح بہت شکریہ وہ تو صاحب نے دیا تھا نا جی جی ایک وی پروگرام جی بالکل جس پہ آج کھڑے ہو کر ہم بڑھ کے مار رہے ہیں بی بی لے کر آئی تھی نا مزائل تکنالوجی صحیح بی بی نے جی ایف سیونٹین تھندر جو ہے اس کا کیا تھا نا معایدہ خالت ٹینک بی بی نے لے کر دیا تھا نا صحیح کیا کہتے رہے ہیں آپ ان کو سیکیورٹی رسک صحیح جو جنہوں نے یہ پیدا کی ہیں ہمارے سٹیٹیجیک ایسٹس وہ ابھی تک آج تک ہیرو حالت کیا ہے ایک سٹوڈن نے ایک پروفیسر کو قتل کر دیا یہ مائنسٹ پیدا کر رہے ہیں ہم جو صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی آئے ہیں یہ آپ نے بیج بھویا ہے جس کا درخت ہے بھائی نہیں ہم نے نہیں بھویا جنہوں نے بھویا ہے جیولک نے بھویا تھا سر آپ نے اور مسلمی قنون نے زیادہ دیر حکومت کی نا تین تین چین سے ہم نے حکومت کی ہے ہم نے اپنے دور میں سالبان کے ساتھ لڑائی کی ہم نے اپنے دور میں ان کو دکیل کر کان پر لے گئے تھے یہ کہتے ہیں مارگلہ کی پہاڑیوں کے اس پار آگئے ٹھیک ہے چولسہ بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رحمہ چودری منظور ہمارے سال موجود تھے اپنی قیمتی راہے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے ٹاپ سٹوری میں شامل کرتے ہیں چھوٹی سی بریک واپس آئیں گے تو نیکس ٹاپ سٹوری پر بات کریں گے چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس ساسیب سید خوصہ نے برگیڈی ریٹائر اصد منیر کی مبینہ خودکشی سے پہلے جو انہوں نے خط لکھا تھا چیف جسٹس کے نام اس کا نوٹس لے لیا ہے اور اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ وہ خط کیا تھا پندرہ مارچ کو برگیڈی ریٹائر اصد منیر کی لاش ملی تھی اسلام آباد کے ڈپلومیٹک انکلیف کے اندر جہاں پر وہ ان کی لاش پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی اور اس کے پاس ایک خط تھا جب پولیس نے ایسیچوں نے یہ مقدمہ درج کیا ہے کریمنل پروسیجر کورڈ کی دفعہ 174 کے تحت اور فرسٹ انفرمیشن درج کروائی اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ گیا کہ یہ جو 174 کی دفعہ وہ یہی لگائی گئی کہ ان کا قتل نہیں کیا گیا بلکہ یہ خودکشی ہے اور اس سے پہلے انہوں نے خط لکھا تھا اور جب یہ ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کی بات آئی تو ان کی فیملی کی اپیر تھی کہ ان کا پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے اور اس کے بعد ان کی تدبین کی گئی اور اس کے بعد کئی سوالات جنم لیے کہ ایسا کیوں ہوا ان کا خط کیا تھا اس خط میں کیا لکھا گیا تھا اس خط کے بعد جو اس میں اہم نکات ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ شور مچا سوالات اٹھے اور نیپ کے حوالے سے انہوں نے کیا لکھا تھا چیف جسٹس کو کیا کہا چیف جسٹس سے کیا اپیل کی اور تمام تر جو خط ہے اس کا متن کیا تھا اس حوالے سے کافی شور مچا اور آج اس حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لے لیا ہے وہ خط آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے خط لکھا تھا اور خط میں کہا تھا کہ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ نیپ نے مجھ پر جو الزامات لگائے ہیں میں ان تمام تر الزامات کو مسترد کرتا ہوں اور چیف جسٹس صاحب کو معاملے پر نوٹس لینے کا یہ کہا گیا انہوں نے اپیل کی گئی انہوں نے کہا کہ اس مبینہ خط کے متن میں یہ تھا کہ دو ہزار آٹھ میں ایف الیون کا ایک پلوٹ چیئرمن سی ٹی اے نے ریسٹور کیا یہ خط آپ کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے جس میں دو ہزار چھے سے دو ہزار دس تک انہوں نے کہا کہ میں میمبر سٹیٹ رہا میں ڈیپٹی ڈیریکٹر جنرل سپیشل انویسٹیگیشن ونگ نیب راول پنڈی بھی رہا یہ خط میں انہوں نے کہا کہ میں ان عہدوں کے اوپر رہا اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ وہ جو قومی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی منسلک رہے انہوں نے کہا کہ میرے کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر یہ اب نیب کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ جو ان کے اوپر کیس تھا انہوں کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے اپنی تمام تر جو اتھارٹی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اسلام آباد کے اندر ایک ایسا پلوٹ ہے جس کو انہوں نے کروایا ہے انہوں نے غیر قانونی طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جو متقل کروایا تو انہوں نے کہا کہ یہ ریسٹور ریسٹور تو ایک پلوٹ جو ایف ایلیون کا ایک پلوٹ ہے وہ چیئرمن سی ڈی اے نے ریسٹور کیا یہ برگیڈے ریٹائیڈ اصل ملیر نے اپنے حوالے سے اپنے خط میں یہ لکھا گیا ہے تو یہ لکھا تھا انہوں نے اور اس حوالے سے انہوں نے کہا زندگی کی قربانی دے رہا ہوں انہوں نے یہ بھی چیف جسٹس سے اپیل کی کہ وہ اس سسٹم میں بہتری لائیں گے جہاں نیب کے کچھ افسران لوگوں کی عزت اور ان کی جو پگڑیاں ہیں وہ اچھالتے ہیں اور اس حوالے سے اگر بات کی جائے یہ برگیڈے ریٹائیڈ اصل ملیر کا کیس تو اپنی طرف ہے لیکن دوسری جانب اگر نیب کے حوالے سے بات کی جائے وہ بھی نیب کے شکنچے میں ہیں آصف علی زرداری بلاوالپورو زرداری اور ان کے پاس ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے سپیکر سندھ سمری کو بھی انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے نیب نے اور نیب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیب پہلے لوگوں کو گرفتار کرتی ہے اس کے بعد ان سے تفتیش کرتی ہے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں اور اس حوالے سے کافی یہ باتیں سرگرم ہیں اور اب برگیڈیا ریٹائر اسند منیر نے بھی جو اپنی خودکشی سے پہلے خط لکھا انہوں نے کہا کہ جس طرح نیب لوگوں کی عزت اور پگڑیاں اچھالتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی پاکستان مسلمی گنون بھی اس طرح کا موقع پر رکھتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے کہ نیب اور حکومت کا کٹھ جوڑ ہے اور اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بوٹو زرداری نے کہا تھا کہ اگر چیئرمن نیب جو ہے وہ فرشتہ بھی لگا دیا جائے تب بھی یہ سیاسی انتقام کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا اب نیب کی پروسٹیکیوشن کے اوپر پلیٹیکل پارٹیز بھی سوال کر رہی ہیں تو دوسری جانب ایک ورگیڈیا ریٹائر آفیسر ہیں ان کے اوپر نیب کا شکنجہ تھا میڈیا کے اوپر بات چاہ رہی تھی انہوں نے خودکشی کر لی اور اس کے بعد سوال یا نشان وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو خط میں اپیر بھی کی ہے کہ وہ ہی ہیں جو اس سسٹم میں بہتری لائیں گے کیونکہ جو آفیسر سائیونات ہیں وہ یا تو تربیت یافتہ نہیں ہیں اور نا اہل ہیں دوسری جانب برگیڈیا ریٹائر آسد منیر کے مبینہ خط میں یہ تحریر ہے کہ دوہزار سترہ کے بعد سے نایب نے ان کی زندگی یعنی برگیڈیا ریٹائر آسد منیر کی زندگی کو جیرن کر رکھا تھا انہوں نے کہا کہ میرا نام ای سی ایل میں بھی رکھا نایب میرے خلاف تین کیسز میں تحقیقات اور دو انکواریاں وہاں پر نایب کے حوالے سے نایب ان کے خلاف تین کیسز میں تحقیقات اور دو انکواریاں کر رہا تھا اور میں ہتھ گڑی ہتھ کڑی کے اندر اس حوالے سے میڈیا کے سامنے ظلیل نہیں ہونا چاہتا تھا اور اس لیے خودکشی کر رہا ہوں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جنرل ٹائرڈ امجر شویب صاحب موجود ہیں بہت شکریہ دفاعی تذیہکار ہیں آپ سر یہ بتائیے گا برگیڈے ٹائرڈ اصلا منیر نے جس طرح خودکشی کی ہے اور انہوں نے خط لکھا آج چیف جسیس صاحب نے نوٹس بھی لے لیا کون سے سوالات چھوڑ گئے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ نیب کی پرفارمنس ہے اس پہ تو کافی سارے سوالات ہیں اور اس میں دیکھئے کہ جیسے ہی کوئی انکواری کھلتی ہے وہ اپروف کرتے تھا ان کا بورڈ کے لیے فلان کی انکواری ہوگی تو اس دن کے بعد سخت کی تشہیر شروع ہو جاتی ہے اور پھر انڈی اینڈ اپ ڈی بے کیس چل چل کے دلیل و خار ہو کے تو اس کے بعد بہت کچھ نکلتا نہیں اور کمزور سے ایک ریفرنس چلے جاتا ہے اس میں انڈیو جو یا تو بھری آپ دیکھ لیجئے میاں نواز شریف کے کیسز میں دیکھ لیں وہ جی آئی ٹی نے تحقیقہ کی تھی جو بڑی مکمل تھی اور نیب نے جب اس کا ریفرنس بنایا تو کمزور ریفرنس تھے لہذا ایک چیز پہ ان کو سضا ہوئی دوسرے میں دوسرے ریفرنس میں نہیں ہوئی اور پھر بعد میں ان کے وکیل جہاں کے زمانت کے معاملے میں جب نیب کا وکیل پریش ہوا تو بڑی کمزور پرسیٹویشن تھی زمانت ہو گئی پھر سپریم کورٹ میں اپیل گئی تو وہاں بھی وہ وکیل صاحب نہیں بولے تو نہ وکلا کی کمپیٹنس ہے یا نہ انکواری ایسی ہے ان کے پاس ٹیمیں ہیں جو کہ بڑی فول پروف قسم کی انکواری کریں تشہیر بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں اگر کل کو ایک انڈویجیل بری ہو جاتا ہے یا اس کو سضا نہیں ہوتی یا اس کا کیس خارج ہو جاتا ہے تو اس صورت میں جو اس کی عزت تار تار ہونی تھی وہ تو ہو گئی سو اس میں سیکریسی کی ضرورت ہے کہ بلا وجہ تشہیر نہ کریں دوسرا ان کی استبداد بڑھانے کی ضرورت ہے ان کی پوالیفائیڈ لوگ ہونے چاہیے جو کم سکم کیسز اچھی طرح چلا سکیں ان کی پرفارمنس بہت ہی کمزور اسی کو بھی تو سضا کا آپ دیکھ لیئے درداری صاحب کے دو کیسے ساٹھ ملین ڈالر سس منکوں سے وہ نکال کے لے گئے اور یہاں نیب نے فوٹو کاپیاں لگا کے ایک ریفرنس میں دی وہ خارج ہو گیا ریفرنس انہوں نے کہا جی فورٹ نے کہا فوٹو کاپی منظور نہیں نیب ریجنل ڈاکومنٹس کیوں نہیں لگاتا اس کے مہینے بعد دوسرا ریفرنس جبا کرا ہے اس نے پھر فوٹو کاپیاں لگا دی پھر وہ چھوڑ دی اب یا تو نیب کی اس میں اپنی سمجھ لی جئے کہ کرپ لوگوں کے ساتھ تابعن ہے ان کا اگر وہ نہیں تو ناہلی ہے تو دونوں صورتوں میں ضرورت ہے کہ نیب کی ورکنگ کو امپروو کیا جائے تو باقی یہ کہنا ایجی پولٹیکل ڈکٹمائزیشن ہے وہ نہیں ہے یہ تو کیا فیرک اکاؤنٹس نے نیب نے یہ پاکستانی نے کسی نے کھڑا کیا تو وہ باہر سے آئے تھے پیسے تو بہت کھائیں کرپشن تو اس ملک میں اتنی ہوئی ہے اتنا ڈھوٹا گئے اس ملک کو لیکن آج بھی نیب کمزور ہے اور یہ کرپ مافیا بہت مضبوط آپ دیکھئے کہ کس طرح پیپلز پارٹی نے کس طرح قرام کھڑا کیا کل نیب کے دفتر کے باہر کیا اس طرح ہوتا ہے جب آپ نے کرپشن کے عزام ہے آپ اپنی صفائی پیش کریں آپ نے آپ کو بہی زمہ کرائیں وہ اڑک بات ہے لیکن آپ اپنے جیانوں کو دعوت دیں کہ آپ آئیں آکے اور میں آکے لوگوں کو احراز کریں وہ بھی ایک مسئلہ ہے یہاں پہ کہ ریاست کمزور ہے اور طرف لوگ بہت مضبوط ہیں کیونکہ ان کے ساتھ لوگ انہوں نے ملائے ہوئے ہیں ان کو خلاف علا کے ساتھ رکھتے ہیں وہ ان کے خدمت کام کرتے ہیں کیونکہ پیسہ نیب مارتب بہت ہے آپ نگا لیتے ہیں ایسے موقعوں پر لوگوں کے جنرل صاحب آپ نے کہا کہ نیب کمزور ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہے اور انہی کے خلاف جن کے خلاف نیب ایکشن لے رہا ہے پاکستان پی پرس پارٹی مسلمی گنون جو کافی بڑا مارجن رکھتی ہیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر تو پھر ان کو مضبوط کرنے کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت پڑے گی تو یہ پارٹیاں کیا مضبوط کریں گی وہ تو نیب قوانی میں ترمیم نہیں کی اس کا رونا رو رہے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے حکومت کے دوران نہیں اس میں حکومت جو کام کر سکتی تھی لیکن قوانی نگر نیب بنانے اس میں تو یہ پارٹیاں ان کی ضرورت ہے اور وہ یہ آپ کو کبھی بھی آگے نہیں چلنے دیں یہ تو نیب کو کمزور کرنا چاہیں گی لیکن حکومت جو کی کفتی ہے کہ نیب کی ری آرگنائزیشن کروا لے اور ری آرگنائزیشن نے جو ہے وہ کالیفائیڈ لوگوں کو وہاں پہ کیونکہ یہاں پہ جو نیب میں جو لوگ لیول پہ جو انویسٹیگیشن وغیرہ کرتے ہیں یا ان کے لیگل ڈپارٹمنٹ میں پرسکیشن کے لیے جو کام کرتے ہیں ان میں بے سمار ہے جو پولٹیکل پارٹیز نے اپنے کاموں کے لیے وہاں پہ پرکی کرائے ہوئے جس کی وجہ سے جو انکوائی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس میں کوئی نو کوئی لوپ ہول اس میں کوئی نو کوئی ستم چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ دوسری پارٹی کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے اپنا دفاع کرنا یہ ہم نے اس میں کمدوری چھوڑی دیا ہے وہ کیسے وہاں پہ ستم ہو جاتا ہے آپ دیکھ لیجئے نیب نے کسی میگا سکینڈل میگا کیس میں کسی کو سزاہ دلوائی ہے نیب نے کسی کوئی ہوا ایک آپ نام دے لیجئے میگا نواز شریف کے آپ صرف ایک نیب سے جس کی انکوائی جیائیٹی نے کی جیسے نیب نے نہیں کی اس کا بھی آپ دیکھ لیجئے کیا حصر ہوئے اچھا جنرل صاحب بلاول بھٹو زرداری نے آج سے ایک ہفتہ پہلے کہا تھا کہ اس طرح نیب کی پروسیکیوشن اس طرح کیا ہے کہ بندے کو گرفتار کر لو اس کے اوپر پولیس کی طرح یعنی اس کے اوپر چرس اور دو بوتل شراب کی ڈال دو اور اس کے بعد اسے کہو کہ مقدمہ کچھ اور تھا اور اس مقدمے میں فساد ہو تو اس طرح نیب ہمارے ساتھ کر رہا ہے آگا سرائی درانی کا کیس ہے شہباز شریف کا کیس ہے تو نیب کی پروسیکیوشن نیب جو ادارہ ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو اختیارات ہیں ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے اگر وہ اس طرح وکٹمائزیشن اگر وہ پکڑیں گے اور لوگوں کو رکھیں گے اس کے بعد ریفرنس فائل نہیں کریں گے تو پھر پولیٹیکل پارٹیز تو کہیں گی یہ سیاسی وکٹمائزیشن ہے دیکھیں نیب کو بھی موتات ہونا چاہیے لیکن آگا سرائی درانی کے دیکھیں نا داکٹرز وکٹرز میں جو کچھ نکلا ہے اس کے فالن کرنسی بھی نکلی ہے ٹائمنٹس بھی نکلے ہیں جن صاحب ماظرین کے لئے وہ ٹھیک ہے ان کے نکلا ہے لیکن اس کو پروف کرنے کے لئے نیب کے پاس دیکھیں نا تھوڑی سی ٹیکنیکلی تھوڑا سا مضبوط ہونا چاہیے نیب کو وہ نیب کا یہی کہہ نا کہ نیب کے پاس کوالیفائیڈ لوگ ہوں کیونکہ وائیڈ کالر کرائن جو ہے اس کو آسانی سے پکڑا نہیں جا سکتا پھر لے دے کے آپ کو ایک ہی وہ لگانا پڑتا ہے کہ اچھا جی ان کے ذرائع آمدن جو تھے وہ یہ تھے اور اتنا مال ان کے پاس کٹھا کیسے ہوگا اتنی زیادات کیسے آئی تو وہ پھر یہ کچھ لگ جاتا ہے اس کے علاوہ اور پھر مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ منی ٹریل تو کوئی دیتا نہیں یا کتری خط آ جائے گا یا کچھ اس طرح مطلب اتنے تنے جھوٹ بولے جاتے ہیں آپ اگر میاں صاحب کے کیس دیکھ لیجئے تو میاں صاحب کی فیملی نے نائنٹی تھری میں یہ اپارٹمنٹ سیئے تھے آج انہوں نے دوزہ ارچے کا کہا اور نائنٹی تھری سے دوزہ ارچے تک کا پیویڈ وہ غائب ہے اس لیے کہ سامدار کو بگایا ہوا جی وہ غائب ہے اس لیے کہ دونوں بیٹے بھائی رکھتے ہو جی ورنہ وہ پیویڈ سامنے آ جاتا آپ کو پتہ لگ جاتا کہ اسے کچھ موٹر بے بند رہی تھی اور پیسہ کیسے جائے باہر باہر کیسے جنریٹ ہوا یہ وہ چیزیں ہیں نا آپ گیا ریکارڈ جلا دیں گے نیب کیا کرے آپ نے مطلب نیب ایک جگہ پہ کمدور تو ہے جو اس کی جو اس کی مرسکیشن بگاڑا ہماری کمدور ہیں لیکن پوسی طرح یہ بھی دیکھیں کہ ریاست آپ کے یعنی حکمران اور جرم یہ دونوں اکٹھیں ہیں جس حکومت کا کام ہوتا ہے کام کا لڑڈ ہوا پیسہ واپس دانا کہ وہ کچھ صحیح کے جنم ہوتی تھی ہے تو ثبوت تو اسی نے مہیا کرنے وہ کیسے آئیں گے جس جگہ بھی کوئی ریکارڈ تھا وہاں آگ کیسے لگتی پنجاب میں تو سارے ریکارڈ اسی طرح تباہ ہوتا رہے ٹھیک صحیح کہہ رہے ہیں جن صاحب بلڈنگوں میں آگ لگتی رہی ہے یہاں بہت ایسا نیٹ ورک ہے کہ آپ جب تک بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کس طرح بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں وہ فورس جس کے اوپر حملہ ہوا پلواما کا حملہ ہوا اور اس کے بعد بھارت نے پوری دنیا کے اندر چور مچایا اور بے جا پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا اس کے بعد درندازی کی پاکستان کی طرف جہاریت کی اور اس کے بعد پاکستان کی جانب سے اس کو مو کی کھانا پڑی آج اسی فورس کے اندر جسے سینٹرل ریزر پولیس فورس کہا جاتا ہے بھارت کی یہ مسلط کردہ فوج ہے کشمیر کے اندر اس فوج کی ارگنیزیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ وہاں پر ایک اہلکار کچھ تلح کلامی ہوتی ہے اور تین اہلکاروں کو وہ موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں بھارتی فورسز کے اندر اور وہاں پر یہ بھی بات کی جاتی ہے اور ایک ہماری نہیں بلکہ انڈین میڈیا کی ایک ریپورٹ ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح بھارتی فورسز کے اندر وہ بی ایس اف ہو یا پھر یہ جو سینٹرل ریزر پولیس فورس ہے یہ اتنے اکتاہت کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہاں پر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں یعنی اہلکار فوجی اوفیسلز خودکشیاں کر رہے ہیں اور وہ بہت اکتاہت کا شکار ہیں اس کے پہلے کئی دفعہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ تیج بہادر کا بھی ایک قصہ تھا جس میں وہ قلی کھولتا ہے بھارتی فورسز کی کہ کس طرح ان کو وہاں پر فیسیلٹیز پروائیڈ کی جاتی ہیں ان کو کھانے کی سہولیات دی جاتی ہیں اور اس کے بعد تیج بہادر غائب ہو جاتا ہے ایک انڈین ایکٹر بھی اس طرح بھارتی فورسز کے اوپر ایک پروگرام کے اندر بیٹھ کر انڈین چینل کے اوپر یہ بات کرتا ہے اور اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے تو ایک نظریہ یہ ہے کہ اپنی کمزوری ہونا اور اس کمزوری کو چھپانے کے لیے دوسروں کی زبانیں کٹنا ان کی زندگیاں لینا اور تیج بہادر کے ساتھ اور اس کے بیٹے کے ساتھ بھی گزشتہ یہ مہینہ ہے جو گزرا ہوا مہینہ جنوری کے اندر یہ ہوا کہ اس کے بیٹے کو بھی موت کے گھاڑ اتار دیا تو اب ایک ایسا اہلکار جو کہ سینڈر ریزر پولیس فورس ہے اور جہاں پر اس فورس کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بھارت سے آواز اٹھتی ہے کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا اور جو یہ مسلط کرتا فوج ہے یہ جس نے جو ظلم کیے ہیں وہاں پر انہی لوگوں نے اس کا رییکشن دیا ہے لیکن انہوں نے پاکستان کے اوپر اعظام لگا دیا اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس طرح کی فورس کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ جو طلح کلامی کے اوپر ایک دوسرے کو گولی مار دیتے ہیں اور وہاں پر اس نے خود کو بھی گولی مارنے کی کوشش کی اور اسے گولی لگی اور اسے اس کے بعد ہارسپیٹن لے جایا گیا یعنی کہ لوگوں کو مارنا اور خود خوشیاں کرنا یہ فورس ہے بھارت کی اور بھارت چنخیں مارتا ہے دنیا کے اندر کہ ہماری فورسز اور ہماری انٹیلیجنس تو بہت مضبوط ہے لیکن یہ حملے جو ہیں دوسری کنٹریز کی جانے سے کیے جا رہے ہیں تو وہاں پر بھارت کو سوچنا چاہیے اور اس حوالے سے جو تین سی آر پی ایف کے اہلکار ہیں ان کی شناک کچھ یوں ہوئی ہے کہ کانسٹیبل پوکرمال جو یوگینڈرا شرمہ ہیں اس حوالے سے دوسرا کانسٹیبل اور تیسرا امید سنگھ ہے یہ تین کانسٹیبلز ہیں جن کے اوپر گولیاں چلائیں اس نے اور ان کو مار ڈالا اور یہ بتایا جا رہا ہے وہاں پر جو آئی جی پی ایم کے سنحاق ہیں ان کا یہ کہنا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر کہ اہلکار نے خود پر بھی فائر کیا لیکن وہ بچ گیا ہے اسے اودمپور کا یہ علاقہ ہے اور اسے پوجی ہاسپیڈل میں تشویشناک حالت میں لے کر جایا گیا جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں فائر کیا گیا ہے وہ تشویشناک حالت میں ہے اور وہاں پر جو اینی شاہدین ہیں ان کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی آپس میں کچھ تلح کلامی ہوئی تھی تو اب سوال رکھتے ہیں ارگنیزیشن کے اوپر بھارتی فورسز کی کہ کس طرح کی یہ ارگنیزیشن ہے کس طرح کے لوگ ہیں جو خود پر حملے کرواتے ہیں جن کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ الزام تو دوسروں کے اوپر لگا دیتے ہیں لیکن ان کی فورسز کے اندر لوگ اس طرح کے ہیں جو آپس میں ان کی یونٹی نہیں ہیں آپس میں ان کی باتیں نہیں ہیں اور یہ فورس مقابلہ کرنا جا رہی ہے پاکستان آرمی کا یہ حال یہ ہے کہ پاکستان آرمی انٹیک ہے لیکن دوسری جانب بھارت اصلاح خریدنے میں تو دنیا میں آپ کو پہلے اس سے پہلے ٹاپ سوری میں بتایا تھا کہ دنیا میں دوسرے نمبر پر آ چکا ہے اسلح کی خرید میں اور اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی بڑی آرمی رکھنے والا ملک اگر اس طرح کے اس طرح کی جو اس کی ارگنیزیشن ہے اس کو دیکھنا پڑے گا اور جو بہت زیادہ یہاں پر بانچے کھیلتا ہے جو بہت زیادہ باتیں کرتا ہے کہ ہم اس طرح کر دیں گے وہ کر دیں گے اگر اس طرح کے فورسز اور اس طرح کے جمعان اس کی آرمی کے اندر ہوں گے تو پھر بھارت کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کس طرح لے کر جا رہا ہے کابس بھارتی فوج نے اس حوالے سے ایک طرف تو انہوں نے ایک بندے نے حملہ کیا تین لوگوں کو موت کے گھاڑ اتار دیا تو لیکن دوسری جانب وہ اپنی حد درمی سے باز نہیں آئے انہوں نے علاقے کا محاصرہ کیا اور گھرگر تلاشی لی اور داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر دیا تھا اب ایک طرف ان کی فورسز اس طرح کی ہیں کہ وہ اپنے ہی فوجیوں کو مار رہے ہیں لیکن حد درمی سے باز نہیں آنا تسالت قائم رکھنا ہے اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا جو بھارت کی فورس ہے اس کے اندر لوگ اکتا چکے ہیں کیونکہ جب امریکہ نے تسالت رکھا تھا افغانستان کے اندر تو وہاں سے آوازیں ہی آ رہی تھی خبریں آ رہی تھی کہ وہاں پر جو امریکن فورسز ہیں جو وہاں پر اہلکار ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں تنگ ہیں اپنے ملک میں واپس جانا چاہتے ہیں اور اب جب یہ تسالت قائم رکھا گیا ہے اور جو اپوزیشن ہے وہ بھی مودی سے یہ کہہ رہی کہ تسالت کیوں قائم رکھا ہے تو کیا بھارت کے اہلکار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر نہیں رہنا چاہتے جو تسالت انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے کیا وہ اختاہت کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ خود کو بھی گولیاں مار رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گولیاں مار رہے ہیں اس حوالے سے بھارت کی آرمی کو بھارت کی سرکار کو سوچنا پڑے گا ٹاپ سٹوری سے آج کیلئے اتنا ہی ہمیں اجازی دیجئے اللہ حافظ ٹاپ سٹوری سے آج کیلئے